ہلو دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے CS304 کا آج ہم لیکچر نمبر 2 کور کرنے جا رہے ہیں جس کے کانٹنٹس ہیں ہمارے سامنے انفرمیشن ہائیڈنگ انفرمیشن ہم جانیں گے انکیپسولیشن کیا چیز ہے انٹرفیس کیا ہوتا ہے امپلیمنٹیشن کیا ہے اور کچھ انٹرفیس اور امپلیمنٹیشن کے سپریشن کی بات کریں گے اسی طرح سے ہم لوگ میسیجز ہیں ان کے بارے میں جانیں گے کہ میسیجز کیا ہوتے ہیں تو فرسٹ آف آل ہمارے پاس جو انفرمیشن ہائیڈنگ ہے میں سا کروں گا کہ ابھی اس پورے چپٹر میں آپ کو امپورٹنٹ جو پوائنٹس ہیں سارے سارے بتانے لگا ہوں جو جتنے آپ کو ضروری ہیں آپ کے ایکزیمز کے لیے جتنا پڑھنے کے لیے ضروری ہیں جیسے اتنے ہی ہم باتیں کریں گے ایکسٹرا اور ارلیونٹ ڈیٹیلز کو ہم لوگ سکپ کریں گے تو اگر آپ ساتھ میں نوٹس اس کے بنانا چاہتے ہیں یا اگر آپ ہائیلائٹ کرنا چاہتے ہیں اپورٹنٹ پوائنٹس کو تو آپ اپنا جو ہائیلائٹر ہے یا کرپین یا پینسل جو بھی آپ use کر رہے ہیں وہ پیشک ساتھ میں لے لیں اور ان چیزوں کو ساتھ ساتھ نوٹ کرتے جائیں تو انفرمیشن ہائیڈنگ میں سب سے بہلی چیز تو ہمیں یہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں کہ ہم لوگ اوپ کے اندر یہ انفرمیشن ہائیڈنگ کا جو کونسپٹ ہے یہ کیا ہے تو کہتے ہیں کہ ایسی انفرمیشن جو کہ ہم دوسروں سے چھپانا چاہتے ہیں یعنی کہ جو دوسروں کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے اس کو ہم لوگ کہتے ہیں انفرمیشن ہائیڈنگ اب اگزیمپل کے طور پر میں کوئی بات سمجانے لگاؤں یہاں پر جس اس ایک لائن کو آپ نے یاد کرنا ہے کہ شوئنگ اونلی دوز ڈیٹیلز تو دو آوٹسائیڈ ورلڈ وچھ آر نیسیسری فور دو آوٹسائیڈ ورلڈ اور ہائیڈنگ آل ادھر ڈیٹیلز فرم دو آوٹسائیڈ ورلڈ کہ صرف اتنا ہی آپ دکھاؤ کہ جتنا آپ سے کہا گیا جتنا ضروری ہے اور وہ تمام تر باقی کی ڈیٹیلز کو اپنے اندر چھپا کے رکھو جس کی ضرورت نہیں ہے دکھانے کی تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جیسے آپ ایک گیم کھیلتے ہو اب گیم کے اندر اگر آپ نے مینیو پر کلک کیا ہے تو مینیو سے ریلیونٹ چیزیں ہی آپ کے سامنے آئیں گی کہ سیٹنگ ہو جائے گی یا گیم سٹارٹ ہو جائے گی تو صرف ان چیزوں کو دکھانا کہ جو کہا گیا جو یوزر نے کہا آپ سے کہ اگر وہ کلک کرتا ہے پلے پر تو پلے ہونی چاہیے اگر وہ پاوز پر کلک کرتا ہے تو پاوز ہونا چاہیے اگر وہ سیٹنگ پر کلک کر رہا ہے تو صرف سیٹنگ کی ہی ریٹیلز آپ کو نے دکھانی ہے باقی چیزیں نہیں دکھانی ہیں تو اس میں ہم لوگ ان چیزوں کو کریں گے اپنی پروگرامنگ کے اندر آگے چل کر انشاءاللہ آپ لوگ اس کو ریالیسٹک ریال لائف میں بھی دیکھو گے پیکٹیکل کر کے کیسے آپ سکت کرو گے کہ اگر ہمیں یوزر کہتا ہے کہ بھئی میں نے پلس کرنا ہے تو صرف ہم پلس کے لیے ہی کوٹ چلائیں گے باقی مائنس کے لیے ملٹیپٹیکیشن کے لیے سیٹنگ کو چھپا لیں گے اس سے کیونکہ اس کو اس کی ضرورت نہیں ہے اور ہم بھی شو آف نہیں کریں گے سو انفرمیشن ہائیڈنگ جس اتنا ہی کانسپٹ ہے اس کا کہ صرف ہم نے وہ ڈیٹیلز دکھانی ہوتی ہیں جو کہ ضروری ہوتی ہیں باقی کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ ہم لوگ دکھانا پسند نہیں کرتے ہیں اس کے بعد ہمارے سامنے آ جاتے ہیں اڈوانٹیجز بسیکلی اڈوانٹیجز کیا ہوں گے اگر ہم انفرمیشن کو چھپا لیتے ہیں ظاہر سے بات ہے اگر ہم اپنی انفرمیشن کو چھپائیں گے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ آسان ہو جائے گا یوزر کے لیے کہ اس نے جو چیز کی ڈیمانڈ کی جسٹ وہی چیز اس کو مل گئی ایٹ مینز کہ آپ کا وہ جو سوفٹوئر ہے وہ جو آپ کی ویب سائیڈ ہے جو آپ نے اوپ کے تھرو بنائی ہے وہ کافی یوزر فرینڈلی ہے یعنی لوگوں کے لیے آسانی پیدا کر رہی ہے یہ ہمارے لیے کچھ اڈوانٹیج ہوگا کہ ایٹ سیمپلیفائیز آر اوبجیکٹورینٹیڈ موڈل دین ایٹیز ای بیریئر اگینس چین پروپگیشن تو کیا ہے کہ ایکسٹر چیزوں کے لیے روکے گا یعنی ایکسٹر چیزوں کے لیے مراد ہے کہ اگر تو ایک بندہ سادہ سا ہے آپ سے سادہ سی بات ہے کہ اپنا نام چینج کروانا چاہ رہا ہے بھئی میں اپنا نام رینیم کرنا چاہ رہا ہوں تو کیا ہوگا کہ باقی جدنی بھی چیزیں ہیں وہ سارے اس کو آٹومیٹکلی چھپ جائیں گی تو بیریئر کس چیز کا ہوا بیریئر اس چیز کا ہوگا سیکھنا ہے کرنا ہے which is آپ کو انکیپسولیشن کے بارے میں پتا ہونا چاہیے اور دوسرا آپ کو ایپسپریکشن کے بارے میں پتا ہونا چاہیے کیونکہ یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں جو آپ کی انفرمیشن ہائیڈنگ کا جو کونسپٹ ہے اس کو کور کرتے ہیں آگے چل کے ہم انشاءاللہ اس کو دیکھتے ہیں کہ انکیپسولیشن بسکلی کیا چیز ہوتی ہے تو یہاں پر پہلی ہی لائن میں جس آپ نے اس کو دیکھنا ہے اور اسے کو ہم سمجھ لیں گے کہ انکیپسولیشن کا مطلب ہوتا ہے we have enclosed all the characteristics of an object in the object itself کہ ہم انکیپسولیشن میں کیا کرتے ہیں کہ ایک اوبجیکٹ کے اندر ہم جتنے بھی اس کے کریکٹرسٹکس ہیں اب کریکٹرسٹکس سے کیا مراد ہے جی آسان کروں اگر آپ کے لیے تو آپ نے فنکشنز بنائے ہیں پانچھے اور وہ سارے کے سارے ایک سپرٹ فائل میں بڑھے ہوئے ہیں اب آپ نے ایک object بنا لیا ہے جس کو اجازت ہے کیونکہ میں نے جانا تھا لازٹ ٹائم آپ کو لیکچن ور 1 میں میں نے بتایا تھا کہ object ہم کیوں بناتے ہیں تو بیسکلی وہ ایک دروازہ ہوتا ہے اس گیٹ سے گزرنے کا جس میں آپ کا code بڑھا ہوتا ہے یعنی کہ صرف object کو ہی اجازت ہوتی ہے کہ وہ code کو ایکسیس کر سکتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ تمام تر functions یعنی کہ اس کے characteristics object کے اندر ہی چھپا دیتے ہیں یعنی object اگر چاہے تو اس کو ایکسیس کروا دے اگر ہم نہ چاہیں تو ہم object سے کبھی بھی وہ کام نہیں لیں گے تو object کی مدد سے ہم چاہے تو use کریں گے اس code کو یا تو نہ کریں یہ ہماری اپنی مرضی ہوگی ایک چھوٹا سا hint دے دیتا ہوں encapsulation کو ذہن میں رکھنے کا encapsulation میں آپ جو لفظ ہے capsule اس کو ذرا ذہن میں رکھو capsule کے اندر کیا ہوتا ہے چیزیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں تو encapsulation کا مطلب یہ ہوگا کہ جس کے اندر information hide کی جاتی ہے تو اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے ہمیشہ اب یہاں پر ایک example ہے examples of encapsulation میں کوئی simple سے ہی سارے سمجھا دیتا ہوں کہ ساری باتیں کیا ہو رہی ہیں کہتے ہیں جی ایک person ہے علی فرض کر اس کا انہام ہے اب ظاہر سی بات ہے اس کی کچھ personal information بھی اس کے اندر چھپی ہوئی ہے اس کا کوئی behavior بھی ہے جو لوگوں کے سامنے واضحات ہوئی ہے اب کیا ہے کہ اگر فرض کریں علی ایک principle ہے ٹھیک ہے اب کوئی اگر آکے بچہ پوچھتا ہے کہ سر آپ کی شادی کیسی ہوئی ہے یا سر آپ کی age کیا ہے یا سر آپ کہاں رہتے ہیں یا سر آپ کے bank account میں کتنے بیسے ہیں تو یہ ساری چیز اس کی personal ہیں تو علی کیا کرے گا اس کو چھپائے گا اپنے student سے اپنے staff سے چھپائے گا کیوں چھپائے گا کیونکہ یہ ایسی information ہے جو کہ دوسروں کو دکھانے والی نہیں ہوتی ہے ہاں اگر یہ بتانا ہو علی نے کہ اس کا کتنے سال کا experience ہے تو وہ دکھائے گا ٹھیک ہے وہ کس طریقے سے بات کرتا ہے اٹھتا بیٹھتا کیسے ہے اس کا behavior کیسا ہے تو یہ چیزیں ہم دکھا سکتے ہیں کیونکہ common ہے سب کے سامنے تو اس لیے encapsulation جو ایک concept ہے جس کو ہم آسان wording یہی کہتے ہیں کہ اپنی ان information کو چھپا لینا کہ جو ضروری نہیں ہے دوسروں کے لیے تو یہی example ہم یہاں پہ بتائے گئی ہے کہ بھئی اب اپنی person information کو چھپاؤ گے یا اور better understanding اس کی ہو سکتی ہے اول تو paper میں یہاں پہ دیانی نہیں ہے مگر پھر بھی in case کوئی mcq ڈال دیتے ہیں یہاں سے تو آپ کو یہ چیزیں سمجھ آ جاتی ہے next we have interface تو interface کے بارے میں آپ سارے جانتے بھی interface کیا ہوتا ہے میں پھر بھی اس کو آسان wording میں سمجھا دے تو یہاں پر interface کا simple مطلب ہوتا ہے ایک function یہاں پھر set of functions یعنی اگر آپ دیکھیں ابھی CS 201 آپ پھڑ کر آئے ہیں سارے تو CS 201 کے در ہم نے functions بنانے سکھائے گئے تھے اس میں custom function بھی تھے اور کچھ اس کے اپنے P functions ہیں جیسے see out seen this kind of functions تو interface basically کیا چیز ہوتی ہے کہ interfaces functions جو ہم لوگ OOP کے اندر ہر حال میں بنائیں گے ہی بنائیں گے ایک چیز تو آپ کو ذہن میں ہمیشہ ہونی چاہیے کہ جب آپ اس کتاب کو پڑھو گی تو آپ نے دو چیزوں پر ہر حال میں گریب کرنی ہے پہلی چیز کہ آپ کو functions بنانے آنے چاہیے دوسری چیز آپ variables بنانے آنے چاہیے کیونکہ پوری کے پوری OOP صرف اور functions object کے یعنی کیونکہ object ہی وہ واحد ذریعہ ہے جو ان functions کو run کر سکتے ہے so اس لئے object functions ہوتے ہیں جو دوسرے objects کے ساتھ بھی اپنے آپ کو expose کرتے ہیں expose کیا ہوتا ہے میں ایک چھوٹی س example س آپ کو اگر فرض کریں ہم نے کچھ code لکھا اور یہ code کا ہم نے بنا دیا ایک object تو ایک object کو بنانے سے میں کیا فائدہ ہوا کہ اس object کے پاس سارے code کا access ہے یعنی اس کو چاہے تو output کا ڈلی چاہے تو نہ اگر ہم اسی code کے دو object بنا دیں یا پانچ object بنا دیں تو ان سارے کے objects کے پاس بھی access ہوگا تو یاد رکھئے یہاں پہ ایک نئی جیز آگئی ہے کہ آپ code لکھو گے اس کے آپ چاہے تو ایک object بنا لو چاہے تو ایک object بنا لو یہ possible ہے اور اپنے a a c d اس رحی سے a کو بھی اجازت ہے ب کو بھی اجازت ہوگی تو اس کو کہتے ہیں expose کر دینا کہ راز کھل جانا کسی کے سامنے تو جب object ایک جیسے ہو جائیں گے مثلا ایک code کے الگ الگ objects ہو جائیں گے اور object کا کام ہی ہوتا ہے access ہو ویب میں بتایا جا رہے آگے آتے implementation اب implementation کہتے ہیں کسی کام کو کرنا ٹھیک ہے اب ہم یہاں پر چیزیں بڑھیں گے ان سب سیمپل سی دو چیزیں ہیں جو آپ نے object کے بارے میں جانا جو آپ نے encapsulation کے بارے میں جانا ہم ان کو اگر implement کرنا چاہیں یعنی کہ استعمال کرنا چاہیں تو وہ کیسے کر گئے استعمال کرنے کی لئی ہمیں چیز بتائی گئے یہ ہے کہ دو اس کے ہو جو کس کی طرف اشارہ کرنے کی طرف جیسے میں بتائی جیسے کہ دو چیزیں آپ کو بتائی تھی کہ ویری بل ان فنکشن کا استعمال ہم نے بہت زیادہ کرنا ہوتا ہے دوسرا کام کیا ہوتا ہے کہ فنکشنی ری فارم آف میمبر فنکشن تو پروائید ریکوائید ہم فنکشن کا استعمال کریں تاکہ ہم یوزر سے کچھ چیزیں جو ہمیں ریکوائید ہیں وہ لے سکیں تو یہ سارے چیزیں ہماری آتی ہیں implementation کے اندر باقی یہ سب اگزیمپل جو میں نہیں کروارہا اس کو بلککو بھی مت کیجے گا آگے سپریشن انٹرفیس اور implementation کی ہم کیوں کرتے ہیں انٹرفیس کا کیا مطلب تھا فنکشن بنانا implementation کیا تھی کہ object کا استعمال کر تو اس فنکشن کو رن کروانا ہم ان دونوں کو الگ جگو پہ ہی ڈکھتے ہیں کیوں تاکہ وہ easy to understand ہو ٹھیک ہے easy to access ہو and easy to find errors ہو ٹھیک so that's why we need to separate our interface from implementation تو یہ چیزی یاد رکھے گا مشہ پاکست پڑھنے کی بالکل بھی ضرورت آپ کو نہیں ہے messages کیا ہوتے ہیں جی messages ہوتے ہیں جی ایک example میں آپ پیغام دیتا ہوں کہ مجھے یہ کرنے کو کہا گیا تو آپ یہ کام کر دو ٹھیک میں نے آپ کو message دیا جی پرسن sends message رک جاؤ تو car رک جاتی ہے break دبارے سے یعنی یہاں symbol یہ ہوگا کہ ہم object کی مدد سے اپنے code کو command دے سکتے ہیں message دے سکتے ہیں کہ بھئی اب یہ کرو تو اب یہ نہ کرو تو ان چیزوں ہم لوگ کہتے ہیں simple messages جس کی سمری کو اچھے سی یاد کار لیجئے گا ہمارا second chapter ہے وہ ہو چکا ہے complete